اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان تحجد کی نماز پاڑ رہا ہے تو فجر کی آزان شروع ہوگی تو کیا اس صورت میں نماز کو مکمل کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے اگر دوسری رکعت ہے یا تشجد میں ہے انسان تو آزان شروع ہوگی ہے فجر کی تو اس صورت میں نماز کو توڑ دینا چاہیے یا نماز شروع کر لینی چاہیے جی مفتی صاحب یہ وہی مدینہ طیبہ سے ہی بول رہے ہیں اگر ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص تحجد پڑ رہا ہو اور ازان فجر شروع ہو جائے اور تشاہد میں ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے یا پوری کر لینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ آپ چونکہ مدینہ شریف سے بول رہے ہیں ہماری پوری ٹیم کا سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت اطاف فرمائی کہ مدینہ شریف سے ہمیں سوال آیا اللہ تعالی قبول فرمائے بڑا ایک ہر مسلمان کیلئے کیفیت والا معاملہ ہوتا ہے بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے جو بھی ہمارے سننے والے ہیں کہ جب کسی نماز کو ناقص وقت میں شروع کیا جائے اور دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ایسی صورتحال کے اندر اس نماز کو مکمل کر لیں مثلا جیسا کہ آپ کا سوال ہے کسی بندے نے تحجد کے لیے نماز کو شروع کیا اور اب اس نے کوئی تشہد میں پہنچ گیا یا ایک رکت اس نے ادا کر لی تھی ادھر سے ازان فجر کو چھوڑیں آپ یہ سمجھیں کہ صبح صادق ہو گئی یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو ایسی صورتحال کے اندر وہ کیا کرے کیا وہ نماز کو جاری رکھے یا توڑ دے تو نماز بالکل جاری رکھے اپنی نماز کو مکمل کرے چونکہ اس نے ایک ناقص وقت میں یا کامل وقت میں نماز کو شروع کیا تھا اب دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اپنی نماز کو مکمل کر لیں اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر کسی بھی نماز کا وقت نہیں ہوتا مثلا فجر کی نماز کے بعد فجر کا وقت ختم ہو گیا زہر کا بھی شروع نہیں ہوا تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا ایسی تو اس کو چھوڑ دے کیوں کہ آگے کسی نماز کا وقت ہے ہی نہیں تو بہرحال آپ کا جہاں تک مسئلہ تھا اس کا جواب عرض کر دیا مفتی صاحب اگلا سوال ایک بہن پوچھتی ہے کہ میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے میری اور میری بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں دو بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو تو ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں کیا واقعی ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے جناب کے اسلام کے اندر توہم پرستی یہ جائز نہیں ہے ایک ہی دن کے اندر دو بہنوں کی شادی ہوئی تو کوئی ایک جو ہے اس کے اوپر کوئی وزن آئے گا اس کے حوالے سے کوئی مقدر اچھے نہیں ہوں گے اس قسم کی تمام باتیں ایسی اقسام جو ہے ان کی تمام باتیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے توہم پرستی یا بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بدشگونی سے منع فرمایا جہاں پہ سفر کا تذکر آتا ہے نحوصت کا تو کریم آقا علیہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے اندر کوئی نحوصت نہیں رہی بات یہ کہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتی نہیں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام آپ نے جو دعا کی تھی رب حبلی من السوالحین اس طرح کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں ان دعاوں کو آپ پڑھتی رہیں اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عیون و جعلنا للمتقین امامہ اس کو پڑھیں اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کریں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا یقینی طور پر یہ یقین کا لفظ میں حدیث کی وجہ سے بول رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ملے گی انہوں نے آگے منتقل فرمایا اور ہم تک پہنچا استغفار کو یقینی پکڑ لیں انشاءاللہ العزیز آپ کو اولاد کی دولت ملے گی ساتھ ساتھ جو اسباب ہوتے ہیں ان پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے اگر بالفرض کوئی میڈیکلی پرابلم ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کے لیے آپ اپنا علاج معالجہ ساتھ جاری رکھیں اگلا سوال مسقط سے عمر فروغ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہندو اور عیسائی رہتے ہیں ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں برطن بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتے ہیں تو کیا یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز کو کسی بندے کے حلال کرنے یا حرام کرنے سے وہ حلال یا حرام نہیں ہو جائے گی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام فرما دیا وہ حرام ہے رحی بات یہ کہ کسی بھی آدمی جس پر لفظیں انسان بولا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا دل مانتا ہے تو بیٹھ کے کھالیں بلکل وہ کھانا حلال ہے رحی بات یہ کہ آپ کا دل نہیں مان رہا تو بعض دفعہ دل نہیں مان رہا ہوتا تو گھر میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تو اس لیے یہ کہنا کہ فلان مذہب والے بندے کے ساتھ فلان دین والے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حرام ہو جائے گا کھانا حرام نہیں ہے آپ کا دل مانتا ہے تو کھا سکتے ہیں اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آدمی کا جھوٹا ایسے ہی لفظ بولتے ہیں چھوڑا ہوا کہہ لیں اس کو جھوٹا لفظ ذرا معروف ہے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو ہر آدمی چاہے وہ کافر بھی ہو اس کا چھوڑا ہوا کھانا بلکل پاک ہے حلال ہے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تقوی کی بنا پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی محبت والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تو ایک علیہ دا مسئلہ ہے بہرحال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مفتی صاحب اگلا سوال میں پلے کرتا ہوں سنیئے گا السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اگریت سے اپنا کاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے ہولا لیتا ہے نا تو میں تعلق کیا تھا میں نے وہ پیپر پڑھا نہیں تھا اور جب میں نے سینڈ کیا تھے تو اس کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ کام پتم ہو گئے تو گیس میں کھولا ہو سکتی اگر نہیں ہو سکتی اس میں میرے رضا مندی بھی نہیں تھی وہ اتنا مجھ پتا تھا زبر دستیگ ہو گا تھا میرے سے صاحب نے دب دبا کیا تھا میرے ساتھ تو پھر میں نے سینڈ کر کے چھوڑ دیئے تھا اس معاملہ مجھے یہ بتا دیں کھولا ہو گی یا کی نہیں ہو گیا مفتی صاحب اس بھائی کا یہ سوال ہے کہ بیوی نے مجھ سے کھولا لیا تھا اور میرے پاس کاغذات بھیجے تھے میں نے بغیر پڑی اس پر سینڈ کر دیئے دب دبا تھا عشداروں کا یا کسی کا تو میں نے سینڈ کر دیئے تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو کھولا کے کاغذات تھے میری رضا مندی نہیں تھی تو کیا وہ کھولا واقع ہو گیا یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس کوئی بندہ پیپر لے کے آئے اور آپ کو کہے جیس پر سینڈ کر دیں آپ کبھی بھی بغیر پڑے سینڈ نہیں کریں گے یہ بات بعد میں ایسی باتیں نکلتی ہیں جب ایک معاملہ اپنی طرف سے ہو چکا تو بعد میں پھر ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہتے ہیں جی ایسی بس سینڈ کر دیئے تھے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جناب خالی کاغذ پہ آپ مجھے کہیں کہ سینڈ کر دو میں بھی نہیں کروں گا کسی انپڑ کو بھی کہیں گے نا انگوٹھا لگا دے یہاں پر وہ بھی نہیں لگائے گا کہے گا یہ کاغذات ہیں کس کے رہی بات یہ اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے یعنی واقعتاً آپ کو علم تھا نہیں تھا یہ یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہم نے حکم ظاہر پہ لگانا ہے کہ اگر کسی بندے سے جبرن گن پوائنٹ پہ اور گن پوائنٹ پہ مجبوری اس کو کہا جاتا ہے کہ جب جان جانے کا خدشہ ہو یا پھر جناب کسی عذف کے کٹ جانے کا مثلاً کوئی بندہ کہے کہ یہاں پر سائن کرو ورنہ تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے فائر کر دیں گے تمہارے کان کو کاٹ دیں گے بالوں کے کاٹنے پر نہیں اسی طرح بہرحال میرا مقصد مسئلہ بتانا تھا کہ کسی عذف کے کٹ جانے کا اگر خوف ہو تو جناب ایسی صورتحال کے اندر لکھی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی زبان سے دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میرے اوپر دباؤ تھا والدہ صاحبہ نراز ہو جائیں گی رشتہ دروں نے کہا کر دو تو جب آپ نے ایسی صورتحال کے اندر خلا کے پیپرز پر سائن کر دیئے آپ عدالت میں چلے گئے آپ کی رضا شامل حال ہے ایسی صورتحال کے اندر طلاق اور خلا نافذ ہو جاتا ہے اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں